السلام علیکم میں ہوں مسررت پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروینس کچن تو دوستو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں دال گوشت جو کی دیسی سٹائل میں ہم بنا رہے ہیں جو ہمارے گھر میں بہت بار بن چکا ہے میری ساس نے یہ مجھے ریسپی دی تھی انہوں نے یہ سکھایا تھا دال گوشت بنانا تو چلیے آج ہم دال گوشت بناتے ہیں دال گوشت بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضبرت پڑتی ہے چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کےجی مٹن لیا ہے اور پچاس گرام کے قریب ہم نے اس میں چنے کی دال ایٹ کرنی ہے جو کی ہم نے پانچ گھنٹا پہلے ہی بھگو دی تھی یہاں پہ ہم نے پچاس گرام لی تھی آپ اپنے حساب سے دال لے سکتے ہیں تو پانچ گھنٹا پہلے ہم نے یہاں دال بھگو دی تھی دال ہماری ہو چکی ابھی کے اور پیاز ہم نے پانچ بڑی پیاز لی ہے اسے باری کاٹ دیا ہے اور ایک ٹکڑا ایک ہنچ کا ٹکڑا دالچینی ایک چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی اور ایک لوم ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اور دو تیز پتہ جو کی ہمیں بھگوہر کے لیے استعمال کرنا ہے اور جو پیسے ہوئے مسالوں میں ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے دیکھئے جو ہے ایک بڑی رفلی پیاز کاٹے ہیں اور ایک چمچ پیسا ہوا مرچہ ہے حساب سے مرچہ رکھ سکتے ہیں آدھی چمچ حلزی اور ایک ٹرماتر ٹرماتر آپشنر ہے آپ ڈال سکتے ہیں یا نہیں بھی آدھرک لسن کا پیش دھنیا چار چمچ زیرہ ایک چمچ ایک بڑی لائچی دو لوم چھوٹی سی دالچینی کا ٹکڑا دو چھوٹی لائچی آدھرہ چمچ کالی مچ اور تیل چلی سب سے پہلے ہم جو مسالے لیے ان کو گرائنڈ کر دیں سارے مسالے ہم اپنے میکسے گرائنڈر میں ڈالتے ہیں انہیں پیس لیں مسالوں کو اچھی طرح سے پیس لیے گرائنڈر میں یہاں پہ ہمارا مسالہ بھی پیس کے تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ادھر ہم نے گیس آن کر کے کوکر چڑھا دیا ہے کوکر ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم اس میں آئل ایٹ کریں گے دیل گرم ہونے کے بعد سے ہم اس میں پیاس ڈالتے ہیں دیل گرم ہو چکا ہے اور جو ہم نے باریک کٹیوی پیاس لی تھی اسے اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اسے تب تک چلائیں گے جب تک پکائیں گے جب تک یہ لال نہیں ہو جاتی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پیاس الکسی لال ہو چکی ہے ابھی تھوڑا سا اسے اور لال کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس میں کچھی ایک دم پیاس نہیں چاہیے تھوڑا سا جو بریانی میں پیاس پڑتی ہے اسی حساب سے ہم اسے تیار کریں گے بریانوالی پیاس تو یہاں پہ ہماری پیاس دیکھئے ہو چکی ہے اب ہم اسے اس میں مٹن ایٹ کریں گے جو ہم نے ایک ایجی مٹن لیا تھا اس کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے چلائیں گے یقین مانئے یہ دال کو جب آپ بنائیں گے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے بہت ہی لذیذ بنتا ہے ایٹ کرتے ہیں نمک نمک ہم نے یہاں پہ آپ کو نہیں دکھایا تھا لیکن نمک جو تو ڈالنا ضروری ہے تو نمک یہاں پہ ہم نے ایٹ کر دیا جتنا آپ نمک کھاتے ہیں اسی حساب سے نمک ڈال لیا اور جو مسالے ہم نے پیسے تھے وہ ڈال دیں گے جار کو اچھے سے دھولیں گے مسالہ ساف ہو جائے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں ادھرک لسن کا پیسٹ پہلے تھوڑا سا چلا لیتے ہیں اب اس میں ایڈرک لسن کا پیسٹ بھی ہم نے شامل کر دیا ہے اب اسے اچھے طرح سے چلا لیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو مسالہ دھولا تھا اس کا پانی اس میں ایڈ ہو گیا ہے اتنا ہی کافی ہے سب سے پہلے اسے ہائی پہ رکھیں گے تاکہ اس کے پریشر آنے پہ اس کے بعد سے جو ہم اس کو میڈیم پہ کر دیں گے تاکہ یہ میڈیم پہ پندرہ منٹ تک ہمیں اسے پکانا ہے پندرہ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں دیکھیں ہمارے جو مٹان ہے اس نے تیل چھوڑ دیا ہے ہم نے اسے دو منٹ پہلے ہی بند کر دیا تھا اس کے بعد سے پندرہ منٹ بعد اس کو کھول دیا اب گیس کو آن کریں گے اور اسے سلو فلیم پہ بھونیں گے اور جو ہم نے یہاں پہ دال بھی گوئی ہوئی تھی اسے بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ بھونتے ہوئے ہماری دال بھی پک جائے اب ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک ہمارا جو مٹن کا پانی ہے وہ سوٹ نہ جائے ہمارا مٹن ایک دم بھون نہ جائے لیل لگا دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد دیکھیں ہمارا مٹن ہم نے کچھ پانی سوک لیا ہے ہم نے جو ایک کرماٹر لیا تھا اس میں ہی کٹ کر کے ہم نے ڈال دیا تھا آپ چاہے تو نہیں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے ڈال بھی سکتے ہیں کٹی ہوئی ہری میرچ ہے اپشنل ہے یہاں پہ ہری میرچ بھی آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں جیسا آپ تیکھا کھاتے ہیں لیکن ہری میرچ سے اس کا جو ذائقہ ہے اور بڑھ جاتا ہے اب ہم اسے کھلے ہی میں پانچ منٹ بھونیں گے بوشت ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں سالن لگائیں گے اسی دوران آپ اس کا نمک چیک کر سکتے ہیں نمک اگر کم ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں جس طرح سے آپ نمک کھاتے ہیں نمک برابر کر لیں تو ہمارا سالن انگم ریڈی ہے تو ہم اسے ایک سیٹی اور دیں گے پریشر دیں گے تاکہ اس میں تھکنس آ سکے اور اس میں تری آئے تو ہم نے یہاں پر سالن لگا دیا ہے پانی ڈال دیا ہے اب ہم اسے بند کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ایک سیٹی کے بعد سے ہم چھولا بند کر دیں پانچ منٹ ہمارے ہو چکے ہم نے چھولا بند کر دیا تھا اور ہمارے گوکر کا پریشر وہ بھی ختم ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے یہاں پر دیکھئے کتنا اچھا ریڈی ہوا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی فریش ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے چلیے اب سرپ کرتے ہیں آپ کو یہ دال گوشت ہمارا کیسے لگا پلیز کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا گانیشن کے لیے دھنیا یہ ہمارا دال گوشت ایک دم ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا تیار ہوا ہے پلیز گھر میں بنائیں کھائیں اور اگری ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی